آج میں نے ایسا نکبال صاحب کا ایک بیان دیکھا بار میں پاکستانی انہوں نے کہا کہ یہ چائنا پاک چائنا وہ جو کوریڈور ہے اکنومک اس سے پاکستان سنٹرل ایشیا کا ٹریڈنگ ہب بن جائے گا میہ صاحب کی پچھلی حکومت میں وہ پاکستان کو ایشن ٹائگر بنا رہے تھے تو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ایشن ٹائگر بننے کے لیے یا ٹریڈنگ ہب بننے کے لیے دنیا کے پاس کس قسم کی اپشنز موجود ہیں ذرا یہ ایٹگر دیکھیں آپ پہ میں سے یہ چاہتا ہوں ایسا نکبال صاحب سے پوچھنا کہ ایسا مل جہاں سے آپ دو ہزار ڈالر بھی لیگلی لیگلی پاکستان سے باہر بھیج نہیں سکتے وہ دنیا کے کسی بھی پسماندر ترین خطے کا ٹریڈنگ ہب کیسے بنے گا کیا ایسا نکبال صاحب کے پاس کوئی گیدر سنگی ہے یا میاں صاحب میں اتنا دم آ گیا ہے کہ انہیں ہماری ایکانومی اتنی سٹرونگ کر لی ہے کہ ہم ہماری کرنسی کو اتنا اوپن کر دیں کہ ہم بینکوں سے جتنے چاہیں ڈالر خریدیں جتنے چاہیں روپیا ڈالر دنیا کے باہر بھیجیں ابھی تو وہ لاک ڈالر بیچاری لے جاتی بھی یعنی کہ ایک کروڑ روپیا ایک کروڑ روپے میں تو میاں صاحب کی گاڑی کا ٹائر آتا ہے وہ لے آتی بھی پکڑی جاتی ہے تو آپ اس کو رگڑ دیتے ہیں ابھی تو ہم ڈالر سمگل کرتے ہیں ابھی تک ہم نے اپنی کرنسی کھولی نہیں ہے اور ہمارے اچھے خان بھی کھول نہیں سکتے تو یہ جو ٹریڈنگ ہاب ایشن ٹائگر کے لارے لپے ہیں میری ترخواست ہے میاں صاحب اور ان کے ساتھیوں سے کہ قوم کا بے وقوف بنانا چھوڑ دیں اب ہوا بدل رہی ہے بے وقوف بناتے رہیں گے تو کئیوں کی حکومت کے ساتھ تو بے وقوف ہی نہ ہو جائیں اکل کی بات کرنی چاہیے ہم سب کو اور ہمیں جاننا چاہیے ہم کہاں ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں بہت سے بہت ہوا تو چائنہ ہمیں استعمال کرتے ہوئے اپنا راستہ نکال لے گا تھوڑا بہت development کر کے دکھا دے گا کہ بھئی ہم نے تمہیں بدلے میں کچھ دیا ہے یہ جو ہمیں زوم آگیا ہے کہ ہم ٹریڈنگ ہاب بن جائیں گے ایشن ٹائگر بن جائیں گے اور چانوں تک خوشحالی لے آئیں گے اس کے لیے حکمران بھی دوسری چاہیے حکومت بھی دوسری چاہیے اور حالات بھی دوسری چاہیے ذرا غور فرمائیں دنیا یہاں ہے سمجھ رہے ہیں نا بات مطلب میرا یہ نہیں کہ دنیا یہاں ہے مطلب یہ کہ دنیا یہاں پہنچ چکی ہے ابھی سفر لمبا ہے